اعوذ باللہ میشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری وائٹی فیملی کا کیا حال ہے آج میں بنا رہی ہوں مکس سگزی جس میں میں میتھی مٹر گاجریں آلو تو یہ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں بیٹی میری یہ مٹر کے دانے نکال رہی ہے تو بس روز کی یہی روٹین ہے جو کہ یہی ہر گھر کی میرا خیال ہے یہی روزانہ کا کام ہے ایک تو پہلے سمجھ ہی نہیں آتی کہ پہلے سب سے پوچھتے رہو اپنے ہزبنٹ سے بچوں سے آج کیا پکا ہوں آج کیا پکا ہوں کہ اپنے آپ لوگ اپنے کام پہ جانے سے پہلے مجھے بتا دو تاکہ تھوڑی سی پریشانی جو ہے حل ہو جائے بس روز ٹیکن بھی نہیں کھایا جا سکتا نہ ہی میڈ نہ ہی ایسی کوئی چیز بس میں نے کہا چلے آج یہ بنا لیتے ہیں سردیوں میں تو یہی چیزیں ہیں ساگ بنا لو یہ بنا لو یہ کر لو بنا لو یہ بہت مزے کی مکس سبزی بن جاتی ہے اور ویسے بھی سیزن کی جو جو بہت اچھی بن جاتی ہے اور آپ لوگ کمنٹس پوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کے دن رات سردیوں میں کیسے گزر رہے ہیں کیا کیا روٹین ہے آپ کی آج ہم بنا رہے ہیں کھچڑی بس وہ دراصل ایک چیز ہوتی ہے نا کہ پیٹ ایک کا فراب ہو اور کھاتے سب ہیں تو شاید ہر گھر کی یہی روٹین ہے تو آج بس کچھ پیٹ درہ ایسی لوس ہو رہا تھا تو نگر چلو جی آج کھچڑی بناو میرے ہزبن نہیں کھاتے شاک سے وہ کہتے ہیں تم یہ کیا بنا لیتی ہو بیماروں والا کھانا مجھے نہیں پسند آتا حالکہ اس کے ساتھ اچار ہوتا ہے میں چٹنی بھی بناتی ہوں بس وہ صرف نام کی ویسے کھچڑی ہوتی ہے لیکن مزے کی بن جاتی ہے لیکن بس میرے ہزبن کو شروع سے پسند نہیں ہے ہاں جی شاہ جی آپ بتائیں آپ کھچڑی کیوں نہیں کھاتے پسند شروع سے اچھی نہیں لگتی کیوں اچھی نہیں لگتی وہ جو ہے کہ بھی فیملی میں ایک بیماروں سے ہے کھانی سمکو پٹسی ہے لہذا ہم بھی دوپردہ سکر کے کھا ہی لیں گے کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو کھانا اچھا نہیں دیتی کھانا تو اچھا دیتی ہے لیکن بس یہ کھچڑی بناتی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے کھا بھی لیتے ہیں لیکن بس پتہ نہیں کہ دل نہیں مانتا ہے اچھا دوپردہ سکر کے کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ مری بیوی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے اگنیا چاٹنے والا شکریہ 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 اتنی بھی تعریف نہ کریں کہ میں پھول کے کپا ہو جاؤں جو کام اچھا ہوتا ہے اس کی تو بدا تعریف کرتا ہے آپ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظریں بس سے بجائے اللہ والا ہر کسی کے گھر میں سکون محبت اور پیار دے آمین یہاں جو میں نے ڈال موگی کی دھگوئی تھی وہ میں نتھار رہی ہوں بیسے تو صاف کر کے بھی بہتی ہوں لیکن یہ اگر آپ نتھار لینا تو اس کا بھی یہ بڑا اچھا ہی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنا ہر چیز میں گند پڑا پائے جاتا ہے کیا کرتے پھر رہے ہیں شاہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہہ رہے کیبل دیکھ رہوں کل سے ہماری کیبل خراب ہے انہیں نے گلی میں یہ سیڈی لگائی ہے اور اب یہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی شاہ جی کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں تاریس میں آ جائے ہیں ہم یہ دیکھیں میں آپ کو بھی تاریس دکھاتی ہوں ہم یہ ہمارا نیٹ کا بوکس ہے میرے ہزبنڈ کہہ رہے ہیں مجھے تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا نہیں ہو رہا لیکن کل سے یہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے پہلے تو صرف پیٹی بھی ہوا کرتا تھا وہ دیکھ لو بس لیکن اب تو جتنے زیادہ چینل ہے اترین انسان کی ماتل بھی ماری گئے گئے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تاریس اتنی زیادہ ہے چھوڑ دیں بس پی کیوں اپنے کندے دکھا رہے ہیں آپ انہیں کہتا ہوں آکے وہ ہی کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں ہمارے گھر میں اتنا بڑا سارا پیچھے گلی میں یہ دیکھیں کہ بوتروں کا پنجرہ کتنا انچا جبکہ بھی یہاں تو بند آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جی پھر ہم آگے تھے کوسمیٹرکس کی شاپ پہ میرے ہزبنڈ نے کہا کہ چلو اور ماں تھوڑا سا کچھ مکہ وغیرہ میں دیکھ لوں بڑے موڈ میں تھے آپ کو پتہ ہے ورنہ ہزبن وغیرہ تو بڑے کم کم موڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی کوئی فنشن وغیرہ ہو تو چلیں ہلکہ پھلکہ خریدتے ہیں ورنہ ہم لوگ تو ایسے کہاں یہ چیزیں خریدتے ہیں کہ جو ہیں جیسے ہلکی پھلکے لگا لو لالی لپسٹس لگا لو ہم نے اپنی موہ کو سجا لینا ہے بس اور کیا ہے موہ رنگ لینا ہے ہم نے بس صحیح بات ہے اور ساسد یہ ہمارے گھر کے نزدیک نہیں ہے بڑی شاپ کھلی ہے تو آپ اس کی بھی سہر کریں اچھا سا مانتا ہے یہاں پہ انشاءاللہ میں آگے جو ولوگ اپنے بناوں گی تو آپ دیکھے گا تو ساسد کافی جیزیں تھی جیولری بڑی اچھی تھی ہیئر کلر ایوریٹنگ مطلب بڑی اچھی تھی بہت مزا آیا ہم نے جوڑی بہت اور بھی یہاں سے شاپنگ کی تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہے جی شام کی چائے کا ٹائم جو کہ لازمی یہ فیول ہے میں تو کہتی ہوں میرے لئے گرمی سردی اب مجھے دیکھ کے ساسد میرے بچے بھی پینے لگے ہیں ورنہ میرے بچے نہیں پیا کرتے تھے یہ ہر پاکستانی کا فیول ہے فیول ہے صحیح بات ہے بیٹا آپ نے بھی دراز سے بارہ بارہ سیل سے کچھ بنگوانا ہے تو بنگوالو کافی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں جیسے کہ لیشیز ہے آئیشیز وغیرہ وہ لور آئیشیز ہے جو کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا لور آئیشیز لور آئیشیز ہے اچھا یہ بھی ہوتی ہیں ہوتی ہوں گی میں تو خود پسٹرن دیکھتا اچھا اچھا اب دری کتنی کتنی چیزیں چلے کمنٹ سپوپس میں میری بہنیں مجھے بتائیں ورنہ مجھے صرف جو آئیشیز ان کا بتا تھا اگر جو لور ہیں ان کا بھی اچھا چیزیں ملتے ہیں بٹا ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم سب کی دعاوں کو عبادات کو قبول و منظور فرمائیں دلی مرادوں کو پورا کریں اور ہم سب ایک دوسرے کے لئے دعا گو رہیں آمین سمہ آمین میرے ہم تو کھانا کھا چکے ہیں تو اب یہ بیٹے کے لئے کھانا اس کی بہن لے کر آئی ہے آج میں نے آلو گازریں بنائی ہیں جس کے میں نے ریسپی تو آپ سے شیئر نہیں کی ریسپی میں نے زیادہ اس لیے بھی شیئر نہیں کی میں نے کہا کتنے شیفز ہیں جو کہ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں اپنے روٹین ہی ڈیلی روٹین ہی شیئر کروں کہ سارا دن میرا ٹائم کیسے گزرتا ہے آپ مجھے بتائیں کمنٹس باکس میں آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں کیا کا کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور ساتھ آج میں نے یہ کھیر بنائی تھی سیویوں کی کھیر میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ گرم گرم سردیوں میں تو یہ اچھا لگتا ہے کبھی دودھ جلے بھی کھا لیتے ہیں تو کبھی گرم گرم یہ سیمیاں کھا لیتے ہیں لیکن کھاتے درہ کم کمی ہیں کیونکہ میٹھا تو نقصان دے ہوتا ہے اور ٹائم اتنا زیادہ ہو رہتا ہے اس ٹائم میرا بیٹا آیا ہے سوہ دس بجے کا ٹائم ہے سردیوں کی راتوں میں لیکن ڈسکِ حلال کمانا آسان تو نہیں ہے تو بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اور بس ٹھیک ہے اللہ حافظ